بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام جاوید سکندر ہے اور میں ڈسٹرک ناظر ہوں آج ہم آپ ایپ کا زیر قیادت افتخار امین ڈوڈی صاحب کا اتجاج کیا ہے حرمت رسول کے مطلق جو بی جے پی کے اس ناپاک اور فیرون اور اس کافر نے جو بحرمتی کی ہے ہمارے پیارے نبی حضور پاستہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس پہ بی جے پی کے لانت بھیجتے ہیں اس کو ہم جو اگر ہمارے سامنے آئے تو اس کو ہم قتل سے کم تو اس کی سزائی نہیں ہے ہماری جان ہمارا مال ہماری آن اپنے حضور پاستہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نشاور ہے ہم جو کچھ ہیں ان کی نسبت سے ہیں ان کی نسبت کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں تو آج ہم نے برپور اتجاج کیا ہے وہاں ہمارا اتجاج جو ہے وہ جو ہے میکمائی ایڈوکیشن سے لے کر ڈی سی صاحب کے سامنے جو ہے وہاں تک ہم پہنچی ہیں جیسا کہ ڈسک ناظر صاحب بتا رہے تھے کہ زلہ جیلم کے جو ٹیچرز اور کلرکس ہیں وہ انہوں نے آج ڈپٹک مشنیر جیلم کے آفیس کے باہر اتجاج کیا ہے اور ابھی تک وہ کر رہے ہیں میرے ساتھ اس وقت ہے اپکا کے چیرمین چودری افتخار ٹوڈیسا موجود ہیں ان سے جانتے ہیں سر کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ صلی اللہ حرمت رسول کے یہ شان ہے نا میرا خیال ہے یہ تو اللہ نے قرآن پاک میں بھی از خود بیان فرمائی ہے ہم ہماری اولادیں ہمارے پوتے پوتیاں تمام دنیا کے لوگ تمام مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت پر آن پر شان پر جان بھی قربان کر سکتے ہیں اور ان ظالموں کی ان کافروں کی ان بغیرتوں کی جان لے بھی سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ میری زندگی رہی تو میں اپنے بیٹے اپنے پوتے اس جس نے غلیز زبان جوج کی ہے وہ اس کا سر تن سے جدا کر کے میرے پاس لے آئیں گے میں نے اپنے بیٹوں کی بھی کہہ دیا ہے اور میں تمام مسلمانوں کہتا ہوں کہ یقزیتی کی جائے اتجاج کیا جائے اس بات پہ جو حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا نظرانہ پریکٹیکل پیش کیا جائے آج کا اتجاج ہمارا ہزار لوگ میں مشتمل تھا اور انشاءاللہ تعالیٰ تمام مسلمان ہماری اولادیں ہمارے ماں باپ ہماری نسلیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر ان کی آن پر ان کی شان پر قربان ہیں جیسا کہ اپکا کے چیرمین افتخار ڈوڈی اور ڈسٹرک ناظر صاحب تہرے تھے جو باقی شرقاء ہیں اس جلوس میں اس اتجاج میں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اقل صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات کے اوپر ہمارے ماں باپ ہماری بیان بیوی ہمارے بچے اور ہماری جان بھی قربان ہیں عام حرمت رسول کے پاسبان ہیں اجازے دیجئے اللہ حافظ